تیزرا سوال آج کا کیا غسل جنابت کو مؤخر کیا جا سکتا ہے ڈیلے کیا جا سکتا ہے یا فوراں ہی غسل کرنا فاجب ہے اس میں بھی پبلیگ میں مشہور ہے اور وہ ایک حدیث کی وجہ سے مسکونسیپشن آگئی وہ حدیث کو شیخ البانی تو صحیف کہتے ہیں شیخ زبیر صاحب اسے حسن درجے کی کہتے ہیں بارال میں نے اس کو جب دکت نظر سے دیکھا تو یہ مجھے بھی بالکل جل ہی روایت کیے لگتی ہے یہ کوئی غسیڈ غزار کی کوئی حسن درجے تک پہنچی ہے یہ شیخ زبیر صاحب نے اسے صحیح نہیں حسن درجے کی کہا ہے اور میں درائیتن بھی اسے ثابت کروں گا کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کے ہی خلاف ہے بارال میں روایت بیان کر دیتا ہوں سن ابی دعوت میں دو سو ستائیس نمبر سن نسائی میں دو سو باسٹھ اور مشکات میں چار سو تریسٹھ نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدن علی راوی ہیں اس کے کہ جس گھر میں کتہ تصویر یا جنبی شخص ان تینوں میں سے کوئی ہو تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تین چیزیں فرمائیں کتہ نمبر ایک نمبر دو تصویر اور نمبر تین جنبی شخص اب تصویر یا مورت اس طرح کی جو عبادت کے طور پر یا رسپیکٹ کے طور پر سامنے رٹکی ہوئی ہوگی ایلبم میں ہوگی اس کا معاملہ علاق ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر ایک سو دس کتہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں گھر کی باؤنڈری کے بار جس طرح پرانے زمانے میں آج کل بھی گاؤں میں حویلیاں ہوا کرتی ہیں تو وہ ایک گھر کا دروازہ ہوتا ہے اور بار ایک حویلی کا دروازہ ہوتا ہے تو حفاظت کے لیے کتہ یہ شکار کے لیے رکھنا یہ ثابت ہے یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے شوقیاں رکھنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے کتہ کو لیکن بخاری میں الفاظ کیا ہیں صحیح بخاری میں انٹرنیشن امریک کے مطابق پانچ ہزار نو سو انچاس اور مسلم میں بھی پانچ ہزار پانچ سو چودہ مشکار میں چار ہزار چار سو انانوے ڈبل فور ایٹ نائن اس میں دو چیزوں کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتہ اور تصویر یا کوئی مورت بغیرہ ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جنبی شخص کا ذکر وہاں پر نہیں ہے تو یہ حدیث بخاری اور مسلم کے بھی خلاف ہے اور یہ روایت بھی صحیح درجے کی نہیں حسن درجے کی وہ بھی شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں شیخ البانی سے منکر کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے سے زیادہ سکھا راویوں کی اس میں مخالفت ہے بخاری مسلم کے اعتبار سے اب میں پانچ حدیث اس کونٹیکسٹ میں بیان کروں گا جو یہ بات بالکل شیخ البانی کے موقع کو سپورٹ کریں گی کہ یہ روایت بالکل جالی ہے کیونکہ بخاری اور مسلم کے خلاف وہ پانچ حدیثیں سن لیں پہلی حدیث بخاری میں دو سو اٹھاسی مسلم میں سات سو اور مشکات میں چار سو تریپن اب معیشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے کھانا کھانے کا یا سونے کا بغیر غسل کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے یعنی آپ کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیتے یا اگر آپ کا جنبی حالت میں ہی سونا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کے سو جایا کرتے ہیں دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث بخاری میں دو سو پچاسی مسلم میں آٹھ سو چوبیس مشکات میں چار سو اکاون سیدنا ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بزار میں سفر کر رہا تھا میں گھر سے نکلا اور بزار میں سے گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پیار محبت کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنا شروع کر دیا یہ مشکات میں بھی چار سو اکاون نمبر موجود ہے بخاری اور مسلم کی حدیث تو آپ کہتے ہیں میں جنوبی تھا مجھ پر غسل فرض تھا نائٹ فال گیا احتلام کی وجہ سے تو ایک جگہ جار کر ہم بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے باتیں فرمانے لگے تو میں چپکے سے پیچھے سے کھسک گیا اور جا کے غسل کیا اور واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ابو رہنا تو گدر غائب ہو گیا تھا کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا اس لیے میں کر غسل کرنے کے لیے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سبحان اللہ اللہ پاک ہے امن المؤمن لا ینجسو پیشت مومن تو کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہیں یعنی یہ جو غسل کا فرض ہونا یہ کوئی ناپاکی تو نہیں ہے یہ ایک حکمی نجاست ہے یعنی اگر کوئی بغیر وضو کے بیٹھا ہوئے وہ بھی کوئی ناپاک تو نہیں ہے ہاں نماز کے لیے اس کا پروٹو گول ہے کہ وضو کر لے کسی طریقے سے اگر بے غسلہ شخص بھی ہے وہ ناپاک تو نہیں ہے حکمی اعتبار سے یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑ سکتا اس اعتبار سے وہ ناپاک ہے ادروجہ تو ناپاک مومن کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے بخاری میں دو سو نوے مسلم میں سات سو چار اور مشکات میں چار سو باون امہ آئیشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسے نوی کے ہجرے کی اس کھڑکی میں سے مجھے کہا کہ میری چٹائی مجھے پکڑا دو تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو ناپاک ہوں میں حالت حیز میں ہوں تو آپ نے فرمایا آئیشہ حیز کوئی تیری ہاتھوں میں گز گیا پکڑا مجھے چٹائی تو یعنی اور جو کہ حالت حیز میں بھی ہے اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں ناپاک نہیں ہے تو یہ حکمی نجاست ہے ایک ہوتی ہے حقیقی نجاست اور ایک ہوتی ہے حکمی نجاست تو بھر مسئلہ نمبر میرا فارٹی ٹو اس پہ ڈیٹیل دو گھنٹے کا ریکارڈ ہے بزو گسل اس تنجہ کے اوپر جسے شوقت ہو دیکھ لیں اس کو یہ بات سمجھ جائے گی یہ اس طرح سے مسئلہ نہیں ہے جساں لوگ سمجھتے ہیں تیسی عدیس صحیح مسلم میں سات سو سات مشکات میں چار سو چفور نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرے اور پھر دوبارہ قائم کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ پہلے ایک دفعہ بزو کر لیں یعنی غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوئی کہ غسل فوراں کرنے کی ضرورت نہیں ہے چوتھی عدیس صحیح مسلم میں سات سو آٹھ اور مشکات میں چار سو پچپن انیس ابن مالی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل کے ساتھ اپنی ساری بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق فرما لیا کرتے تھے ایک رات کے اندر غسل ایک دفعہ کرتے تھے یہ نہیں ہے کہ جتنی دفعہ غسل فرض ہے تو آپ نے اتنی دفعہ کرنا ہے اس دنی کے صحیح یاد رکھیں اگر جمعہ کا دن آیا اور اس دن عید کا دن بھی ہے جمعہ کا دن بھی ہے اور کسی پر غسل فرض بھی ہے تو تینوں غسل جو ہیں وہ ایک ہی غسل سے دین کی آسانی کے اوپر ایک بہترین حدیث ہے سنن بی دعود میں دو سو چھبیس سنن نسائی میں دو سو تئیس اور دو سو چوبیس سنن ابن ماجہ میں تیرہ سو چون مشکات میں بارہ سو تریسٹھ سیدونا غدیف بن حارس کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ امم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ارز کی کہ اممہ جان یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت جو ہے وہ رات کے شروع کے حصے میں کرتے تھے یا آخری پہر اٹھ کر کیا کرتے تھے جب آپ تحجد کے لئے اٹھتے تھے تو امم عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تو رات کے اول حصے میں ہی غسل فرما لیا کرتے تھے جب جنبی ہوتے تھے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کو مؤخر کر دیتے تھے رات کے آخری پہر تک اس وقت اٹھ کر غسل فرمایا کرتے تھے تو سیدنہ غدیف نے وہی نعرہ بلند کیا اللہ اکبر الحمدللہ اللہ بڑا ہے تمام تعریف اس کے لئے ہے تمام بڑائیاں اس کے لئے ہیں جس نے دین میں اتنی وسط رکھ دیئے اتنی وسط ہے الحمدللہ اچھا دوسرا پہ انہوں نے پوچھا بتائیے اممہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پہر میں اٹھ کے پڑھا کرتے تھے انہوں نے کہا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی آخری پہر اٹھ کر پڑھا کرتے تھے پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے دین میں اتنی آسانیاں رکھتے ہیں الحمدللہ پھر اس نے پوچھا اممہ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی نفلی نماز تھی تحجد کی یا قیام اللیل کی یا نمازِ وطر اس میں آپ ہنچی آواز کے ساتھ قرات کیا کرتے تھے یا آہستہ آواز کے ساتھ تو آپ نے فرمایا بیٹا کبھی ہنچی آواز سے بھی کر لیتے تھے اور کبھی آہستہ آواز کے ساتھ پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ تمام بڑائیاں اللہ کے لئے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے دین میں اتنی بوسط رکھی ہے اس لئے میں کہتا ہوں یہ بہترین حدیث ہے دین میں آسانی کے اعتبار سے باقی جسے شوق ہو تو نمازِ وطر پر میرا مسئلہ نمبر ایک سو تیس ہے کیام اللہیل التراوی پر مسئلہ نمبر میرا بیس ہے اور وضو وصل استنجا اور تیمم کے پر مسئلہ نمبر فارٹی ٹو ریکارڈڈ وجود ہے جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے